ہیڈو فینڈز ورکم بیک ٹو دس چینل دوستو اس ویڈیو میں سیٹی نیٹ ورکس لیمیٹڈ کے لیے بات چیت کریں گے لیکن آگے بڑھے اس سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویشٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ ایم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اور دوسری ریکویشٹ کے اگر آپ ٹیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن بوکس میں ایک لنک آپ کے لیے دیا گیا ہے دوستو سیٹی نیٹ ورکس لیمیٹڈ اگر ہم لاسٹ کے کچھ دینوں سے دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں لگاتار جو ہے گیرہ ورڈ دیکھنے کو ملے گی ہے لاسٹ کے پانچ ٹریڈنگ سیشن سے اگر آپ دیکھیں دوستو اس کمپنی کے مارکٹ کا پریزیشن ہے ون ہنڈر ٹوڈی ٹو کرو روپے اور اس کا فیفٹی ٹو ویک لو ہے 1.4040 کا اور ہائی ہے 2.00 کا دوستو اگر ہم ٹوٹل وولیم کے بات کریں اس کمپنی کے تو ٹوینی فائیف لیکھ فورٹی تھوڈنگ ون ہنڈر سکسٹی تھوڈل کل کے دن ٹریڈ کیا گیا اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اس کے ٹو ہنڈرڈ ایس کا جو ایوریج وولیم ہے ٹری پوائنٹ فور ملین یعنی ٹھرٹی فور لیکھ فورٹی ون تھوڈنگ ون ہنڈر تھرٹی اگر ہم بات کریں اس کمپنی کے اندر فائننشلز کو لے کر کے تو دوستو اس سے پہلے میں آپ سے بتانا چاہوں گا کچھ اور پیرامیٹر جیسے سیڈی نیٹورکس کا دوستو سیڈی نیٹورکس میں ٹوٹل کیا ڈیٹ ہے دیکھیں اور اس کے علاوہ کیا مارکٹ کپ ہے مارکٹ کپ تو میں نے آپ کو اولیڈی بتا دیا 122.09 کرو روپے ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل کر جائے کمپنی کے اوپر 1026.33 کرو روپے کا اگر ہم بات کریں پروفٹ گروت ریشیو کا تو 4.149.15% ہے اور ہم ٹوٹل لمر آف شیئرز کی بات کرنے اس کمپنی کے تو 87.21 کرو روپ کرو شیئرز ہیں اگر ہم بات کریں یہاں پہ کمپنی کے انٹرپرائز ویلیو that is 1143.80 کرو روپے اور دوستو یہاں دیکھیں تو اس ٹوک لاشترین سیشن میں اس طریقے سے پرفارم کیا ون ویک کی سیچویشن اگر آپ دیکھیں تو ایک ہفتے میں اس کا پیک بنا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پہ ایک ہفتے کا جو اس کا پیک ہے 30 اوگاست 2021 کو 1.55 کا اس کے بعد سے لگا تھا یہ لڑک رہا ہے لاشت کے ایک مہینے کی سیچویشن دیکھیں دوستو 24.3% ڈاؤن ہو چکا ہے تین مہینے کی سیچویشن اگر آپ دیکھیں 6.7% ڈاؤن ہے 6 منت میں اگر آپ حالانکہ دیکھیں تو 55.6% کی جو ہے اس میں آپ کو گروہ دیکھائی دی رہی ہے لیکن لاسٹ کے 6 منت کے علاوہ اگر ہم اور لیسر پیریڈز میں دیکھیں تو یہ لگاتار ہمیں گراوٹ درج کرتا ہوا دکھا ہے اس کے علاوہ دوستو کمپنی کے فائننشلز کی بات کریں تو دیکھیں گا جون کورٹر کے اندر ہے یعنی کورٹر ون کے اندر ٹوٹل ریوینیو کمپنی کو 362.5 کروڑ کا گین ہوا تھا جبکہ اسے پہلے مارچ کورٹ میں 388.3 کروڑ کا ڈیوینیو گین ہوا تھا بٹم لائن کے بات کریں نیٹ پروفیٹ کے بات کریں تو اسے پہلے مارچ کورٹر کے اندر 0.2 کروڑ کا پروفیٹ ہوا تھا لیکن اسے بارے ان کو 57.4 کروڑ کا نیٹ بیسیز پہ لاؤس ہوا ہے جون 2020 کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو جون 2020 کے اندر کمپنی کو آپ دیکھیں ہاں پہ 47.67 کروڑ کا 46.7 کروڑ کا نیٹ بیسیز پہ لاؤس ہوا تھا تو year on year basis پہ اگر ہم دیکھیں تو لاؤس میں انگیرمنٹ ہوا ہے quarter on quarter basis بھی دیں گے تو اس میں بھی آپ کو دیکھے گا year wise quarter wise sequential basis پہ لاؤس میں انگیرمنٹ ہوا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے دوستوں اس کے علاوہ کمپنی کے اندر کیا ہولڈنگ پیٹن ہے کس کے پاس کتنے پرسنٹ ہولڈنگ ہے یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہونا چاہیے دیکھیں شیئر ہولڈنگ پیٹن اگر آپ سیری نیٹ وک کے اندر انویسٹر ہیں یا پھر آپ گلتی سیز میں انٹری کر چکے ہیں کسی ٹائم پہ تو یہ باتیں آپ کو پتا ہونا چاہیے پرموٹرز کے ہاتھ میں یہ دیکھ ساتے ہیں پیلا والا پورشن ہے یہ سپائی چارٹ کا جو یہ یلو پورشن ہے which is representing 81.58% جو کی پبلک شیئر ہولڈنگ ہے اور پرموٹرز کے ہاتھ میں 6.1% ہے جس میں سے گرہ بھی نہیں ہے یہ چھوٹی سی اچھی بات ہے لیکن بہت زیادہ ہولڈنگ نہیں ہے پرموٹرز کے ہاتھ میں 6.1% بہت کم ہے رائٹ اور ٹوٹل نمبر آف شیئر میں نے آپ کو بتاہی دیا 87 قروع کے آس پاس تھا FII is 12.3% کے ساتھ یہاں بنے ہیں اور DII is باہر نکل چکے ہیں پبلک شیئر ہولڈنگ 81.6% کے ہے اس کے علاوہ دوستو ڈیلیوری سٹیرز اگر آپ چکرنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ پہ 2nd سیپنمبر 21 کو 63% کی ڈیلیوری 1st سیپنمبر کو دیکھیں تو 55.1% کی ڈیلیوری 31st آگست 21 کو دیکھیں تو 44.6% کی ڈیلیوری اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلیوری سٹیرز کافی زیادہ ہے لاشت کے کچھ دنوں سے علاقی اس سے پہلے اور زیادہ تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر لگاتار گیناوٹ چلی ہے دوستو CD نیٹورک بھی SL گروپ کے اندر آنے والی کمپنی ہے سباس چندرہ آپ کو پتا ہوگا Dish TV انڈیا Dish TV انڈیا نیٹورک جو کیوں اون کرتے ہیں تو یہ بھی انہی کی دوارہ اون کی جانے والی کمپنی ہے تو دوستو اس سے جڑی ہوئے اگر آگے اور کچھ اپ ڈیٹ ہم مجھے پتا جلتی ہے CD نیٹورک کو لے کر کے تو ہم لوگ discuss کریں گے لیکن یہ سارے variable parameters ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے Alright دوستو آگے آپ سے next time ملتا ہوں next information کے ساتھ next video کے اندر تب دکھنا خیال لگیے Take care